ہلو این ویلکم دوستو سواگتہ آپ کا میرے آپ کا چینل میں راکیس بائی رپیرنگ دوستو آج کی ویڈیو ہم جانیں گے کی بائکوں کے ہینڈل میں لائٹ کیسے لگتی ہے تو دوستو آپ نے بہت سی گاڑیوں دیکھا ہوگا اس طریقے کی لائٹ لگی ہوتی ہے تو اسی کو ہم لگائیں گے تو دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک سبکرائز شیئر کیجئے اور ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم اپنی ویڈیو میں آ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا پہلا شکر پہلا شکر کیا ہے پہلا شکر ہے اپنی بائک میں ہول کرانا ہینڈل کے پاس دیکھئے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہول کرانا ہے ڈیو دوستو اگر میکنکل یا بائک ریپائرنگ پسند ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو اسے گرینڈ ماشین سے اس سے گرینڈ کر لیجئے ڈیو دیکھیں جس طرح میں گرینڈ کروا رہا ہوں کیونکہ میرے پائی گرینڈ ماشین نہیں ہے اس لئے میں گرینڈ اس سے خرادی کیا لائے ہوں ٹھیک ہے دوستو دو چھے دوں گے ہینڈل کے اگل بگل تو جلدی جلدی ویڈیو ہم سکیپ کر کے کھول کر لیتے ہیں تو دوستو اس میں گریپ میں ہم کھول کریں گے بلیٹ سے کٹ کے ٹھیک ہے دوستو ڈیو دیکھیں گے ڈیو دیکھیں گے ڈیو دیکھیں گے ڈیو دیکھیں گے ڈیو دیکھیں ڈیو دیکھیں اس طرح میری ویڈیو میں ہے اور پھر کچھے تار لیں گے جس سے ہم سٹرنگ اٹرنگ کا تار باندھتے ہیں وہی تار ہے اس کو فند آئیں گے فند آئیں گے اس کو اس طریقے سے باندھ لیں گے تار کے ساتھ اب دیرے دیرے تار کیچیں گے اور اس کو اندر کریں گے دیکھیں دوستو یہ تار ہے اور اسے ہم فٹ کر دیں گے ڈیو دیکھیں دیکھیں دوستو جس طرح میں فٹ کر رہا ہوں اسی طرح آپ پھر فٹ کر لیجیگا ڈیو دیکھیں دوستو اسے فٹ کر لیجیگا جس طرح میں فٹ کر رہا ہوں ڈیو ڈالیں گے ڈیو ڈفٹ کر رہا ہم دوسرا گریف کریں گے بلیٹ سے کار لیں گے دوستو اسی طرح کٹ گئے گا پھر ہم تار ان کریں گے اندر ہینڈل میں ہینڈل میں تار ڈالیں گے اس کے بعد اس طریقے سے چھل کے تار اور ساتھ بام دیں گے ٹھیک دوستو ہاں ہاں پھر اس طرح کھیچے لیں گے اور اسے بھی اسی طرح سیٹ کر لیں گے جس طرح وہ سیٹ کیا تھا ٹھیک دوستو ٹھیک کھول لیا ہم نے اب اس کا وائزر کھولیں گے کنیکشن کریں گے اس کے ٹھیک دوستو وائزر کھول گے کنیکشن کریں گے کیسے ڈے ڈو سائڈ میں ایک نیچے نیچے دس نمبر گوٹے سے کھولے گا ہم نے کھولنے کے بعد ہم اسے اچھے سے رکھ دیں گے کنارے ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے گا اب اس کے بعد کنیکشن کریں گے کنیکشن کس پر کاؤں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب اسے اندر اندر ان کرتے ہیں سائیڈ سے دیگے یہ دوستو جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح ابھی کریے گا ٹھیک ہے دوستو یہ نکل گئی ہے ادھر بھی اسی طرح نکال لیں گے یہ نکال لی تھی اس کی پہلے سے میں نے اب تار اپنے چھل لی ہے اس کے بعد انڈیگیٹر کی تارے ہوتی ہیں جیسے ہم بار کریں گے ویہرنگ کو اس کے بعد انڈیگیٹر کی ہری تار میں دونوں تار کالی تار شیل کا لگائیں گے لائٹ کی پین کے ساتھ لگا دیں گے اس کو پس کر کے ٹائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب یہ وائٹ اور ریڈ ہے اسے کس طرح لگانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے اسے کال کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طرح لگا لیں گے اس کے بعد ریڈ تار ہوگی ریڈ تار انڈیگیٹر کی تار میں لگائیں گے جی انڈیگیٹر کی سیکنڈ تار ہوگی اس میں ریڈ لگا دیں گے یہ ریڈ تار بلو لائٹ جلائے گی ٹھیک ہے دوستو اسی طرح لگا لیجئے گے اسی طرح وہ بھی لگا دیں گے اسی طرح یہ بھی تار لگا دیں گے دوسری انڈیگیٹر کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور سیئر کر دیجئے تو دوستو یہ ہم نے لگا لیا ہے اب لاشتے تار جو وائٹ والی تار بچی ہوئی ہے اسے ہم سوچ کی تار کے ساتھ لگائیں گے اگنے اکسین لک جس سے ہم چابی آن آف کرتے ہیں اس کی تار کے ساتھ لگائیں گے اس میں دو تاریں ہوتی ہیں دو تاروں میں جو ریڈ اور بلیک ہوئی گتار اس کے ساتھ لگائیں گے اس کو ٹھیک ہے دوستو کس پرکار سے لگائیں گے دونوں سپید تار دونوں کے اکی میں جوڑیں گے پہلے ہنڈل کے دونوں وائٹ تار اکی میں جوڑیں گے شیل دیں گے اس کو انہوں نے باقی چھل کے دونوں تار اکی میں جوڑ دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ اکی میں ہم نے جوڑ دیئے اکی میں جوڑنے کے بعد شاکٹ نکالیں گے اور جو ریڈ اور بلیک تار ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ساکٹ لگا دیں گے اس کی ٹھیک ہے دوستو ہم نے ساکٹ پوچھ کر کے لگا دینی ہے ساکٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کے پورے کنیکشن ہو گا ہے اب اس کا ہم ہی لائٹ باندھیں گے ٹھیک ہے دوستو ہم ہی لائٹ باندھیں گے اس کی اور ہی لائٹ باندھنے پہلے چیک کر لیجئے گا لائٹ یا لگنے جل لئے ہی لائٹ باندھیں گے دونوں طرف کیونکہ یہ ہلکا سا ڈھیلا رہتا ہے اس طرح فیبک کے ساتھ جوڑ دیجئے گا لگا کر کے اب اس کے ہم لوگ ہی لائٹ باندھیں گے دونوں طرف کے ہی لائٹ باندھیں گے نٹ لگا دیں گے اسٹار والا اور نٹ لگانے بعد تینوں نٹ لگا دیں گے اگل بگل لگیں گے اسٹار سکرو والے اور نیچے لگے گا دس نمبر والے تیجے دوستو نٹ اچھے سم چیک کر لیں گے تو دوستو ہماری یہ گاری کمپلیٹ ہو گئی ہے دیکھ لیجئے یہ میں کھڑا ہوں دوستو یہ میں جلاغ دکھا دے رہا ہوں آپ کو یہ وائٹ جل رہی ہے اور یہ سپید اور نیلی ہے ٹھیک دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائٹ سبسکرائب سیار کیجئے